اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیالی سے ہوں گے خوش ہوں گے میرے درائے کے لپاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں آج اگر موسم کی چینجنگ ہے جس کی وجہ سے برز کافی اترک ڈسٹر آب ہیں اس چینجنگ میں اپنے برز کی کیر کیسے کی جائے اس لئے کے مطلقہ میں آج کی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور سب سکائب لازمی کیا کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں برز میرے سارے ایکٹیو ہیں ماشاءلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ برز ہیں جن کو فرق پڑا ہے موسم کا ان کا میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں سوچا جو ٹریٹمنٹ میں کر رہا ہوں وہ آپ سب بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ اگر آپ لوگ میں سب کسی برز کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو آپ لوگ بھی اس کا علاج کر سکیں یہ دیکھیں یہ کیے میرا برڈ دھانا پلٹی کر رہا ہے اس کو بھی کافی ادھا فرق پڑا ہو گیا موسم کا پورٹ بند ہے پورٹ بند کے لیے تو میں نے پہلے بھی ویڈیو لگائی ہوئی ہے وہ ہنڈر پرسن ریزلٹ ہے اس کا وہی میڈیسن خیر میں اس کو دوں گا وہ آپ میری ویڈیوز میں چیک کر سکتے ہیں پورٹ بند کا علاج ہنڈر پرسن ریزلٹ کا علاج ہے اسے یہ مشاہ بلکل فٹ ہو جائے گی ابھی دے دوں گا اس کو شام سے پہلے پہلے یہ بلکل فٹ ہو جائے گی اگر کسی بھائی کے برز کو پورٹ بند کا مسئلہ ہو تو وہ میری ویڈیو چیک کر سکتا ہے ویڈیو دیکھ سکتا ہے ویڈیو کا ٹوپک بھی ہے یہ پورٹ بند کا علاج میرے بارز میں کچھ فرق پڑ گیا ہے خیر ٹیٹمنٹ میں نے کی ہے ان کی کافیات تک زیادہ تل بارز نے بچے نکالے ہوئے ہیں کچھ نے انڈے دیا ہوئے ہیں اس موسم میری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس موسم میں بچانے کے لیے میں کیا کرتا ہوں اس موسم کی تبدیلی سے اپنے بارز کو بیماری سے بچانے کے لیے میں اپنے بارز کو لسن لے کے دیسی لسن ہو ٹھونگ ٹھیک ہے دیسی لسن لے کے اس کا چھلکہ اتار لینا ہے اور ایک ایک دانہ اپنے سب بارز کو دیں تین دن تک یہ کام کریں آپ کے بارز میں کسی قسم کا کوئی وائرس نہیں آئے گا کوئی بیماری نہیں آئے گی اور ہنڈر پرسنٹ فٹ رہیں گے آپ کے بارز کوئی مسئلہ نہیں بنے گا ان کو دانہ بھی صحیح کھائیں گے اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے دیسی تھوم کا آپ سب جانتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے ہاں سب لوگ یہ کریں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے بارز وائرس سے بجے رہیں گے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کا لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں مجھے نیسٹ ویڈیو کے ساتھ میں جلدی حاضر ہوتا ہوں تب تک کریم اللہ حافظ